اجاز لحق صاحب سینئر سیاستدار ہمارے ساتھ موجود ہیں تینکیو سو مجھ اجاز صاحب فور بینگ آن دی پروگرام تمام کا تمام معاملات کل جو پرائیم نیسٹر سے ملاقات ہوئی اس کو دیکھ کر بھی اندازہ ہوتا ہے دیگر جگہوں پہ بھی کہ نو مائی جو ہے وہ ایک سٹینڈ الون ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت کسی بھی سیاسی طور پر آگے جانے کے لیے آپ بھی نو مائی سے قبل سبراہی طریقہ انصاف کے ساتھ ملاقاتیں کرتے رہے ہیں پی ٹی آئی میں شامل بھی ہوئے ہیں اس واقعے کے بعد آپ خاموش ہوئے کیا ہوا آپ نے بھی ریتھنگ کیا ہے معاملات کو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نو مائی کا جو سانے ہے وہ ایک بہت بڑا سانے تھا اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے یعنی پاکستان کی تاریخ میں یہ انپریسیڈنٹٹ ہے کہ جی ایش کیو پہ اور اس کو جنہ ہاؤس کہلیں کور کمانڈر ہاؤس کہلیں جو بھی کہلیں آپ کہ اس قسم کا حملہ ہو آگے لگائی جائیں اور پھر وہاں پہ جو ہمارے فوجی افسران کے وہاں پہ مجسمیں بنے ہوئے تھے ان کو توڑا جائے یہ ہر پاکستانی نے اس کی مضمت کی ہے نو مائی کی شام کو میں نے کہا تھا it is a black day in the history of democracy in پاکستان وہی سیاہ دن سیاہ دن سیاہ دن آگے چلتا رہا یہی بات میں نے 1997 میں جب حملہ کیا تھا میری اپنی جماعت تھی میں اس کا سینے نائب صدر تھا سپریم کورٹ پہ اسی دن شام کو میں نے بی بی سی کو انٹریو دیتے ہوئے کہا تھا کہ today is the black day in the history of پاکستان because this is unprecedented that somebody goes and hits the supreme court of پاکستان یہ پہلے کبھی ایسے واقعے نہیں ہوئے تھے پاکستان کی تاریخ میں بہت سے معاملات ہوتے رہتے ہیں لیکن اب اس کی وجہ سے آپ across the board تو سب کو تو نہیں آپ کہہ سکتے نا کچھ لوگ وہاں تھے ہی نہیں وہ بھی بچارے زیر عطاب ہیں کچھ لوگ وہاں دوسرے شہروں میں تھے وہ بھی زیر عطاب ہیں اور اب جو ہے وہ معاملات میں تو یہ شروع سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے ایک انکوائری ہونی چاہیے اگر اس میں کوئی ملوث ہے ضرور اس کو سزا دیں اور اگر کوئی ملوث نہیں ہے تو اس کو پھر جانے بھی دیں آپ ملکل اتنا اتنی بھی سختی نہ کریں کہ بلکل ہی آپ کہہ دیں کہ اس کو ہم نے چھوڑنا ہی نہیں ہے تو میں نے اس سے پہلے میں یہ بات کلیر کر دوں کہ خان صاحب کے ساتھ میرے تعلقات تھے ساڑھے تین سال جب وہ وزیراعظم تھے نہیں رہے نہ میں کبھی خواہش کا اظہار کیا کہ میں پرائیم ایسٹر کو ملنے جاؤں اظہار کسی کا دل کرتا ہے کہ جا اگر کچھ فانڈی لے لیں اپنے حلقے میں کوئی کام کروا دیں لیکن میں نے جب وہ کارکردگی دیکھی تھی ساڑھے تین سال کی تو میں نے کہا یہ جس ڈگر پہ جا رہے ہیں اس میں it was not worth meeting تو پھر وہ ایک الیکشن ہوا تھا بعد میں پانچ مارچ کو محسوس ہو رہا تھا کہ حکومت کے اور اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے وہ دوریاں پیدا ہو رہی ہیں اور میں خان صاحب کو ملا ان کے دفتر میں جا کر میں نے ان کو یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ سپٹیمبر نائنٹین نائنٹی نائن میں میں نے نوازشی صاحب کو گلگت سے اسلامباد آتے ہوئے راستے میں پچپن منٹ میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے معاملہ خراب ہو رہے ہیں آپ ان کو ٹھیک کر لیں میں نے یہ قصہ ان کو سنایا کہ میں نے اس وقت نوازشری کو یہ بتایا تھا انہوں نے میری بات پر توجہ نہیں دی تو بارہ اکتوبر ہو گیا انہوں نے پوچھا آپ مجھے کیوں ہوں بتا رہے ہیں میں کہا آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج آپ اسی پوزیشن میں کھڑے ہیں جس میں نوازشی صاحب اس وقت کھڑے تھے یہ مس انڈرسٹینڈنگ جو ہیں یہ چاہے اس وقت شروع ہوئیں اکتوبر دوہزار اکیس میں جبکہ وہ آئی ایس آئی کے ڈی جی کی تبدیلی تھی یا کوئی اور وجوہات ہوں گی مجھے نہیں معلوم تھی لیکن میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ چیف آرمی سٹاف سے ملے جاگے پرائیم میسٹر آف پاکستان اکیلے ملے اور اگر ایسی کوئی رنجشیں ہیں یا کچھ باتیں ہیں تو ان کو دور کر لیں آپ لیکن وہ ون ٹو ون ملاقات کرنے میں انہوں نے دیر کر دی اور ویسے روٹین کی ملقاتیں ہوتی رہی لیکن وہ بات جو ہے وہ بنی نہیں اور یہ کب کی بات ہے ون سی آنے سے پہلے کی بات ہے جاہ صاحب جو آپ نے کوئی مشورہ دیا یہ پانچ مارچ دوہزار بائیس کی میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ابھی حکومت ختم ہونے سے رجیم چینج ہونے سے ایک ماہ اور چار دن پہلے کی بات میں کر رہا ٹھیک سوہ مشورہ سن لینا چاہیتا لیکن اس کے بعد بھی بہت سائے معاملات میں ہمیں دیکھا جب حکومت چلی بھی گئی پنجاب کی حکومت ان کو واپس مل گئی اور معاملات میں بھی ری گین کیا الیکشن میں اچھا پرفارم کیا وہاں پہ بھی اگر پالیمان میں رہتے یا اس طرح آل آؤٹ نہ جاتے یا نائیت مہی تک معاملات نہ لے جاتے تو آپ کے خیال سے آج پی ٹی آئی در پہنچتی پہلی بات تو یہ کہ میں نے ہر میٹنگ میں ان کو بتایا کہ یہ جو الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں یہ جو آپ چیلنج کر رہے ہیں یہ آپ غلطی کر رہے ہیں یہ آپ نہ کریں اور میری بات وہ سنتے تھے دیکھیں جو حکومت سے جاتا ہے مجھے کیوں نکالا آپ کو پتا ہوگا بہت غصہ تھا وہ تقریریں اگر میں اٹھا کر میاں نوازی صاحب کی لے آؤں جس میں انہوں نے کہا کہ جو یہ ٹولا ہے اور یہ اس کو میں دورانا بھی نہیں چاہتا ہوں میرا خیال ہے کہ انہوں نے نواز شیف سے زیادہ سخت الفاظ استعمال کیے تھے وہ کلپس میرے پاس ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں میں گجرہ والے والی بات نہیں کر رہا میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں تو میں نے خان صاحب کو بہت مرتبہ جا گئے بتایا اور میری بات وہ سنتے تھے میری عزت کرتے تھے اور اس پہ دو دن کیلئے عمل کرتے تھے لیکن پھر کچھ نہ کچھ لوگ تھے جو کہ بیج میں سپینر پھینک دیتے تھے تو پھر دو دن اچھی بات کرنے کے بعد کہ یہ میری فوج ہے اور یہ میرا ملک ہے اور اس کے بعد پھر وہی کہیں نہ کہیں سے وہ غصہ جو ہے وہ آ جاتا تھا اب میں نے جب ان کے ساتھ چلے ہم نے ایک الیکشن بھی کٹھے لڑا چشتیاں کا ہم نے اپنے کینڈیٹ کو ویڈرو کر رہا ہے جو ویننگ کینڈیٹ تھا وہاں سے اور پوری سپورٹ دے کر چشتیاں کا الیکشن میں پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر ہم نے الیکشن لڑا ایک بات میں نے بالکل کلیر کی تھی خانصہب کو کہ میری جماعت جو ہے وہ پی ایم ایل زیڈ زیولک شہید کے نام پہ ہے میں جماعت کو ضامنی کروں گا لیکن ماضی کی طرح ان کے ساتھ ایک دو اور بھی جماعتیں تھیں جو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کٹھے مل کے لڑیں گے ہم نے کہا ہم ایک سمبل پر الیکشن لڑیں گے کہ ہر پولٹیکل پارٹی یہ دیکھتی ہے کہ میری لئے بہترین راستہ کون سا ہے الیکشن لڑنے کے لئے تو پارٹی ہماری انٹیکٹ تھی لیکن کچھ میں نے وہاں سے میٹنگ کے باہر خانصہب کو بھی یہ پتہ ہے اور باہر نکل کر پہلی بات جو یہ کی کہ میں نے کہا ہم اکٹھے چلیں گے الیکشن اکٹھے لڑیں گے لیکن میری جماعت جو ہے وہ انٹیکٹ ہے سو آپ نے کبھی پی ٹی جوئن نہیں کیا آپ ہی کہہ رہے ہیں you were never part of پی ٹی نہیں جوئن آئی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ الائنس پہ پی ٹی کے ساتھ الیکشن لڑ سکتے ہیں آپ اگر الیکشن ہوتے ہیں اور پی ٹی کو الیکشن لڑنے دیا جاتا ہے دیکھیں میں نے اب بتایا نا کہ میں اب اپنی جماعت پہ لڑوں گا اپنے ٹکٹ پہ لڑوں گا ہم الائنس ضرور بنائیں گے آگے چل کر ان جماعتوں کے ساتھ بنائیں گے جو کہ جن کو اجازت ہوگی الیکشن لڑنے کے لیے جو اپنے آپ کو کلیر کروائیں گی عدالتوں سے ہم ان کے ساتھ مل کر الیکشن لڑیں گے میرا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف تو نہیں ہے لیکن کچھ جماعتیں ایسی ہیں جن سے میرا اختلاف اس لیے ہے کہ وہ ہماری جماعت تھی وہ نظریاتی جماعت تھی انہوں نے جب اپنے مفادات دیکھے تو نظریات کو بھی بلا دیا آپس کے اختلاف کو بھی بلا دیا اور اپنے مفادات کے لیے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا جن کو گسیٹنا تھا جن کے پیٹ چاک کرنے تھے تو پھر وہ کہاں گئی اگر اپنے مفادات کی سیاست کر رہی ہیں تو وہ اجازہ لگ تو وہ سیاست نہیں کرنا چاہتا ملک کے ساتھ ہوا اس کا ازالہ کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو سامنے آنا پڑے گا اور اسی لیے میں نے کہا کہ یہ الیکشنز جو ہیں اگر وہ ہی ہم نے وشے سرکل شروع کر دیا جو نائنٹیز میں چلتا رہا کہ جی یہ جماعت جو ہے وہ فال آؤٹ ہوئی تو اس جماعت کو لیا ہے وہ جماعت پھر فال آؤٹ ہوا تو اسی جماعت کو واپس لیا ہے اگر اسی وشے سرکل میں جانا ہے تو نہ پاکستان ترقی کرے گا نہ الیکشنز کامیاب ہوں گے نہ ڈیموکرسی یہاں چل سکے گی تو اس وشے سرکل میں میں جو ہے وہ دوبارہ سے نہیں جانا چاہتا